بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اکیس جنوری بروز جمعیرات ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمن اور کراچی میں جو ایک ریلی نکالی جا رہی ہے اسرائیل کے خلاف اس کو پر ہم بات کریں گے اس ریلی میں نہ بلاول گئے نہ مریم گئی حالانکہ بلاول کی میزبانی میں ہونی چاہیے تھی کیونکہ بلاول کی شہر میں ہے لیکن پاکستان پیپس پارٹی نے اس کا بالکل بائیکارڈ کیا ہے اور نہ صرف بائیکارڈ کیا ہے بلکہ پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت نے مولانا کو ریلی کی اجازت ہی نہیں دی اور بغیر اجازت کے یہ ریلی منقد ہوئی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انسار الاسلام جو کہ اسکری ونگ ہے آج جو اس نے بدماشی کی ہے اور جس طریقے سے کراچی کے لوگوں پر تشدد کیا ہے اور ان لوگوں کے تین ہزار کے قریب یہ فگر دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ جو ریلی کے راستے تھے روٹ تھے بغیر پولیس کی مدد کے یا ان کی اجازت کے انہوں نے وہ سارے بند کیے اور جو وہاں سے عام پبلے گزر رہی تھی ان کو چیک کرتے تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے اور مجھے کتنے کراچی کے دوستوں نے بتایا ہے کہ وہ جو فی میلز وہاں سے گزر رہی ہوتی تھی ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کرتے تھے اور پھر آپ نے دیکھا ہے ایئر وائی پہ بھی فوٹیجز چلی ہیں باقی دنیا نیوز نے بھی یہ چلائی ہیں جو وہ وہاں پر حرکات کر رہے تھے جیسے انہوں نے بدماشی کی ہے پھر انہوں نے جو گاڑیاں اور جس طریقے سے مٹسیکل اور یہ ساری چیزیں لیاری ایکسپریس پر چڑ چاہی ہیں نہ انہوں نے کوئی وہاں پر جو ٹول ٹیکس ہے وہ پے کیا ہے اور انتہائی جو بدماشی جیسے اب اسکری ونگ ہے یا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے اور پھر مدرسوں کے بچوں کی بھرمار یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا الیکشن کمیشن اور سکروٹرینی کومیٹی کے حوالے سے بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے براڈ شیٹ کے حوالے سے نو لیگ نے ایک بڑی چال چلی ہے لیکن وہ ا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے مریم اور مولانا کی جہدادوں کا جو نئی جہدادیں سامنے آنے کا انکشاف ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پہلے ہم مولانا کی ریلی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں مولانا کی کراچی میں اسرائیل مخالف ریلی ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے یاروں کی اسرائیل کے خلاف ریلی دیکھ کر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کس کے خلاف ریلی کر رہے ہیں کیونکہ مولانا کے لوگ یا مولانا خود اسرائیل بھی جا چکے ہیں اور اسرائیل سے فنڈز کے حوالے سے بھی شہباز گل نے بھی آج دعویٰ کیا ہے کہ جہاں سے جس ملک سے یہ فنڈز لیتے ہیں اسی ملک کے خلاف یہ ریلیاں نکا رہے ہیں اور پھر جو امریکہ کے ساتھ ایک ان کا یرانہ رہا ہے اور انہوں نے جیسے ان تک سپلائی کی ہے جو نیٹو کو سپلائی مہیا کی ہے وہ بھی ساری چیزیں دنیا جانتی ہے اب آج کن کی جو ریلی ہے وہ اسرائیل مرداباد ریلی اس میں نہ تو مریم گئی ہے نہ بلاول گیا ہے اب کیا مریم اور بلاول اب باتنے تو کرتے ہیں امران خان کے خلاف اور امران خان کو جو ہے وہ تانے دیتے ہیں یہودی لابی کی یا وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے فنڈنگ ہو رہی ہے تو اگر آپ لوگ اسرائیل کے اتنے ہی خلاف ہیں اور آپ کو اسرائیل سے دشمنی اتنی ہی ہے تو آج پھر آپ جاتے اور مولانا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پتہ چلتا کہ آپ کے اور مولانے کے نظریات ایک جیسے ہیں اور آپ دونوں کی منٹیلٹی آپ کی جو انتہاب پسندانہ پروچ ہے وہ ایک جیسی ہے تاکہ پھر قوم کو پتہ چلتا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا ہے ایک دوسرے کے نظریات سے یہ مل جل گئے ہیں تو ساری چیزیں سامنے آ جاتی پھر پاکستان پیپس پارٹی کے جو مرکز ہے کراچی وہاں پر ریلی ہو رہی ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کی کی عدد ہی ان کو اور ان کی حکومت ان کو اجازت نہیں دے رہی اس سے بڑھ کر پی ڈیم کو اور کیا صدمہ پہنچ سکتا ہے یا ان کو اور کیا بڑا دھچکہ لگ سکتا ہے کہ وہ ریلی بھی وہاں پر ہو رہی ہے نہ آپ کو بلاول نظر آتا ہے اور نہ ان کی طرف سے آپ کو اجازت نامہ نظر آتا ہے اور پھر پولیس کی سیکیورٹی جو دی گئی ہے وہ اس پہ عدم اعتماد کیا ہے جو مولانا فضل الرحمن ہے انہوں نے اور مولانا فضل الرحمن کی جو جس کے خلاف وزارت داخلہ نے کاروائی بھی شروع کی ہوئی ہے وہ جو ہے وہ میڈیا کے مطابق اور ذرائع کے مطابق تین ہزار کے قریب جو ہے وہ ان کے جو جتنے بھی پورے پاکستان سے ان کے تھے اسکری ونگ کے میمبر سے انہوں سب کو وہاں بلایا ہوا ہے اور انہوں نے اس ریلی کا جو مزار قائد کے پاس ریلی ہو رہی ہے اس کے جو ہے وہ انہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور وہ خود سیکیورٹی کر رہے ہیں انہوں نے خود باڑیں بھی لگائی ہیں باڑ بھی جو لگائی گئی ہے سیکیورٹی کے لیے وہ بھی انہوں نے اپنی لگائی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آج سارا دن چیکنگ کے نام پر وہاں جو عام آدمیوں کو زلیل کیا عام آدمیوں کے ساتھ بتتمیزی کی غیر اخلاقی حرکات کی اور عام آدمی اور عام پاکستانیوں کو جس طریقے سے انہوں نے زد و کوپ کیا وہ انتہائی قابل مضمت ہے جس طریقے سے آج کراچی کے دوستوں نے کالز کر کے میسجز کر کے اپنے پیغامات بھیجے ہیں کہ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں اور یہ کیا کون لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دئیے گئے ہیں کہ آج سارا دن کراچی کا امن ان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے اور پھر لیاری ایکسپریس پہ انہوں نے جو مٹسیکل نے چڑھا دیا ہے پھر انہوں نے وہاں پر جو گاڑیاں اور جو ان کا جلوس تھا وہ کسی نے بھی ٹول پلازا جو کہ ٹیکس ہے ٹیکس بھی کسی نے پیر نہیں کیا ان کو کیا لگا یہ ریاست کو کہاں مانتے ہیں اور وہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑی ہی قابل مضمت ہیں دوسری طرف مولانا کا جو آج ٹیون ہے مولانا کی ٹیون بڑی ٹھنڈی ہو گئی ہے اور مولانا کے خلاف جب سے آمدن سے زیادہ ساسجاد کی جو شروع ہوئی ہے اور ساتھ مولانا نے جب الیکشن کمیشن ان کے خلاف کا اروائی شروع کی ہے اور جنرل جو پاشا کا ان کو یاد کروایا گیا ہے کہ یاز میر کی طرف سے کہ جنرل پاشا نے مولانا کے بارے میں کیا کہا تھا تو اب وہ جو ہے مولانا کہتے ہیں کہ ہماری فوج کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اور فوج ایک ناغذیر ادارہ ہے اور ہم فوج کے ساتھ تعاون کرنے پر راضی ہیں ہماری دشمنی عمران خان سے ہے یہی فضل و رحمان یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری عمران خان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ہمارے ان کو لانے والوں کے خلاف دشمنی ہے اور آج ایسے ان کا جو سوفوئر ہے وہ اپ ڈیٹ ہوئے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فوج ایک ناغذیر ادارہ ہے اور ہماری فوج کے ساتھ لڑائی نہیں ہے اور ہم فوج کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ مجلس اشورہ کا بھی رات ان کا ایک جو ہے وہ اجلاس ہوئے اور اس میں بھی مولانا نے یہ کہا ہے پھر مدرسوں کے حوالے سے مدرسوں کے بچوں کو کہ وہ بھی ان کو ہم قومی دھارے میں شامل کرنا چاہتے ہیں ہم نے ٹی ٹی پی کے لیے جو کھیپ تیار ہو رہی تھی مدرسوں کے اس کو ہم نے روکا ہے اور اب ہم ان کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں بھی پڑھنے والے بچے ہیں وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے گئے ہیں وہ تصوف سیکھنے گئے ہیں وہ روحانیت سیکھنے گئے ہیں وہ نماز روزہ سیکھنے گئے ہیں آپ ان کو لگا دیتے ہیں جو ہے وہ جلسوں پہ اور جلسے بھی وہ جہاں آپ کو پیسے نہیں مل رہے اور آپ صرف گالم گلوج کرتے ہیں ان جلسوں پہ آپ نے لگا دیا ہے تو یہ کون سا ان کو آپ دھارے میں لے کے آ رہے ہیں جن کا جو کام ہے وہ سٹوڈنٹس ہیں اور سٹوڈنٹس کا کام پڑھنا ہے ان کا کام سیاست کرنا نہیں ہے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو یہ معاملہ اب روکنا پڑے گا وزیر داخلہ شیخ رشید نے آج ایک بات کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مریم اور مولانا ان کی جو جہدادیں ہیں مزید جو جہدادیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہوش رباہ ہیں اور شیخ رشید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد آپ کو مولانا اور مریم کا جو اصل چہرہ ہے ابھی بھی یہ جو ایکٹنگ کرتے ہیں اس ایکٹنگ کے اوپر سے بھی جو پردہ ہے وہ اتر جائے گا اور یہ کھل کر ان کے خلاف چیزیں سامنے آ جائیں گی اور ایسی ایسی جہدادیں سامنے آئیں گی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ مولانا اور یہ لوگ اتنے بڑے بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے کرپٹ ہو سکتے ہیں اتنی بڑی کرپشن اور گھپلے یہ کر سکتے ہیں اب جو شیخ رشید نے اسلام آباد میں تو ان کو باند دیا تھا اور مدرسوں کے بچوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ بڑا ہی وہاں پر محول اچھا رہا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے پلے تو کوئی چیز تھی نہیں تو مدرسوں کے بچوں کو نکال دیں تو یہ تو زیرو پر ہیں اور وہ زیرو آپ نے دیکھا جو الیکشن کمیشن کے باہر ان کی ریلی ہوئی اب دوسری طرف جو ہے وہ آج جو ریلی ہے اس میں کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی نے نہیں منع کیا اور کراچی میں جو ہے انہوں نے آج جبارہ مدرسوں کے بچوں کو اکٹھا کیا ہے الیکشن کمیشن نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ جو معاملہ ہے سکروٹینی کومیٹی کا اور اس کے اوپر جو اکبر اسبابر کی طرف سے عدم اعتماد ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے سکروٹینی کومیٹی ایک ازاد کومیٹی ہے اور وہ اپنا کام کرے گی اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اوپن اس کا ہو تو یہ ایک جی ایٹی ہے اور جی ایٹی کبھی بھی تفتیش ہمیشہ اوپن نہیں ہوتی تفتیش ہمیشہ سیکرٹ ہوتی اس کی رپورٹ اوپن کی جاتی ہے پبلک کی جاتی ہے تو الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کو کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پریشرائز ہو گیا انہوں نے کہا ہے ہم پریشرائز نہیں ہوتے ہم ایک ازاد ادارہ ہے اور ہم بطور ازاد ادارہ ہی کام کر رہے ہیں براؤڈ شیٹ کے حوالے سے نو لیگ کے جوید لطیف قائمہ کمیٹی ہے اطلاعات کی قومی اسمبلی کی انہوں نے براؤڈ شیٹ معاملے پر چیرمن نیب کو طلب کرنے کی بات کی ان کے سامنے وزیر اطلاعات شبلی فراز کھڑے ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا تماشاں بنایا ہوا ہے اگر آپ چیرمن نیب کو پرانے گزرے لوگوں کے گناہوں کی سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر تو بڑے بڑے لوگ آئیں گے پھر تو سابقہ وزیراعظم بھی طلب کیا جائے گا اگر آپ نے یہی کام شروع کر دیا تو پھر سابقہ وزیراعظم بھی آئے گا اور بڑے بڑے لوگوں کو پھر کوئی اور کمیٹی بلا لے گی کئی کمیٹیاں وہ بھی تو ہیں نا جہاں پاکستان تحریک انصاف جن کو ہیڈ کرتی اور زیادہ کمیٹیاں پی ٹی اے کے پاس ہے کیونکہ وہ حکومت میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ روے شروع کر دی ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ جوید تلتیف کو اپنی تکلیف ہے جو اس کے خلاف کیسز ہیں کبھی اس لیے مانوی والا کہتا ہے کہ میں ورنٹ جاری کر دوں گا تو انہوں نے کہا اس مسئلے کو آپ نہ اچھا لیں آپ چیرمن نیب کو نہیں طلب کر سکتے اور اگر اس طرح طلب کرنے لگ جائیں گے تو پھر اس کے اصل ذمہ داروں کو پکڑیں جنہوں نے مک مکا کیا تھا جنہوں نے نارو لیا تھا جنہوں نے سیٹلمنٹ کی تھی جنہوں نے پیسے پے کیے تھے جنہوں نے کیس کمزور کیے تھے وہ سارے لوگوں کو پھر بھلائیں تاکہ پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کو پانی ہو یہ جیرمن نیب تو نہیں تھا اس وقت جو یہ سارے کیسز ہو رہے تھے اور یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا اب جو دوسری طرف جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ بھی سامنے آ گیا ہے براڈ شیٹ کے معاملے پر نون لیگ کی جو منافقت ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے پی ڈی ایم کی جو وہ دن بدن تباہی کی طرف جا رہی ہے اور آپ اس کا انجام قریب آپ پہنچا ہے اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات